آپ تمام کا خیرمت سائنس اور ٹیکنالوجی ہر دور میں ایک اہم موضوع رہا ہے طلبہ کی اس سے واقفیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ موجودہ وقت سائنسی دور کا نکتہ اروج ہے اس میدان میں وہی لوگ منزل مقصود پاسکیں گے جو خود کو اپ ڈیٹ اور نئی معلومات سے واقفیت رکھتے ہوں گے اسی کے تہیں بیداری کی ایک کڑی اسکول کے زمانے ہی سے سائنس ایکزیبیشن اور سائنسی موڈل کی شکل میں شروع ہو جاتی ہے اسی غرض سے الخرشید اردو ہائی سکول اور جنئر کالیج آف سائنس دگرس میں تیس نومبر بروس سنیچر سائنس ایکزیبیشن کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں کلاس فیفت سے لے کر کلاس ٹویلٹ کے سٹوڈنٹس نے حصہ لیا جن کے ذریعے تقریباً پچاس سے زائد سائنسی موڈلز پیش کیے گئے ہیں یہ موڈلز مختلف ٹوپکس کو لے کر تیار کیے گئے ہیں جن میں گلوبل وارمنگ ایسیڈرین الیکٹریسٹی اور ٹرانسپورٹ سرویس کو بہتر بنانے کی آئیڈیاز ارتھکویک الارام اور پولوشن وغیرہ تھے اس سائنس ایگزیبیشن میں سٹوڈنٹس کے سائنس پروڈجیکٹس اور موڈلز کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ان میں مستقبل کا سائنسدان بننے کی صلاحیت موجود ہیں بس ضرورت ہے تو ان کی رہنمائی کی جو کہ اسکول کے ٹیچرز بہت سن خوبی انجام دے رہے ہیں اس ایگزیبیشن میں سرپرست کی موجودگی نے طلبہ کا مزید حوصلہ بڑھایا پروگرام میں شرکت کرنے والے حاضرین نے طلبہ کے ذریعے تیار کیے گئے موڈلز کو دیکھ کر ان کی محنت کو سراہا اور ٹیچرز کو بھی مبارک بات دی اس پورے پروگرام کی ترتیب دینے میں افروسر کی خدمات بھی اہم تھی اس سائنس ایگزیبیشن کے ججیز زکی سر آدل سر سوہل سر اور محب سر نے بارک بینی سے تمام موڈلز کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہر گروپ سے فرس سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کا انتخاب کیا اور منتخب شدہ طلبہ کو ٹرافی اور سرڈیفیکٹ دیے گئے ہیں اسے کے ساتھ شرکت کرنے والے تمام طلبہ کو بھی انعامات دیے گئے ہیں انعام یافتگان طلبہ کے نام کا اعلان عطیق سر نے کیا اور ساتھ میں تربیتی خطاب بھی کیا اور پروگرام کے آخر میں اسکول کے صدر خالص سر اور اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے پروگرام میں شامل تمام سرپرست کے لیے اظہار تشکر پیش کیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اسکول کے تمام تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا سائنس ایگزیبیشن تربا کو کچھ وقت کے لیے نسابی کتابوں سے نکال کر عملی زندگی میں لے آتے ہیں سائنس ایگزیبیشن اسٹرورنٹس کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں تربا یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس موڈلز کے ذریعے مختلف سائنسی نظریات کو کتنا سمجھا اس سے تربا کے درمیان ٹیم ورک اور تعاون کی صلاحیت پیدا کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اسی غرض سے الخرشید اردو ہائی سکول وہ جنئر کالج آف سائنس میں وقت وقت سے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا سر سید احمد خان کے اس کال کے ساتھ اجازت دیں کہ بڑے بڑے حکیم اور عالم نیک و عقل مند بہتدر و نامور ایک گوار آدمی کیسی صورت میں چھپے ہوتے ہیں مگر ان کی یہ تمام خوبیاں انداد تعلیم کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں اجازت دیں اللہ حافظ